بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی میری رب سے دعا ہے کہ میرے تمام دیکھنے والے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور مسکراتے رہیں آج میرے کچن میں کیا بن رہا ہے بہت یونیک سی بہت آسان سی ڈیلیشیس اینڈ بجٹ کے اندر تیار ہونے والی آج کی جو ریسیپی ہے وہ ہے گو بی مسلم جی ہاں گو بی مسلم مرگ مسلم نہیں گو بی مسلم اور وہ بھی بہت آسان سی طریقے سے بنائیں گے ہم بہت یمی ریسیپی ہے بہت ڈیلیشیس ہے اپنی فیملی فیمر کے لیے ویجیٹیبل میں بھی ویڈییشن کیا کریں تاکہ وہ شوک سے کھائیں سبزیاں تو صحت کے لیے ہوتی ہی اچھی ہیں اور مرگ مسلم کی طرح گو بی مسلم اس سے بھی زیادہ ڈیلیشیس ہے تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں گو بی مسلم بنانے کے لیے پھول گو بی کا ایک پھول لیا ہے میں نے ساتھ دو ٹوماٹر ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک کا دو ہری میچیں اور ساتھ میں ہرا دھنیا گارنشیں کے لیے دو بڑے پیاس بہت باری کٹنگ کر لیا ہے ٹوماٹر کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اس طرح گری بنانے میں آسانی ہوگی گری کے لیے جو مثالیں چاہیے ان میں ہیں نمک ایک بڑا چمچ لال میچی حلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر آدھا چمچ ہے اور کالی میچ بھی ہاف ٹی سپون ہے اور گرم مسالہ بھی آدھا چمچ ہے پھول گو بی کو کٹنے کا ایک خاص کٹنگ کا سٹائل ہوگا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لیے بڑی نائف چاہیے ہوگی اور بیک سائیڈ سے اس طرح اس کی کٹنگ کرنی ہے کہ جب ہم اس کو سیدھا کر کے رکھیں تو یہ چارہ دروں سے بیلنس ہو اور سخت والا پارٹ جو ہے وہ گو بی کا نکال دیں گے ایک بڑے سے پین میں میں نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھا ہے اتنا پانی ڈالا ہے اور پین اتنا بڑا لیا ہے جس میں گو بی کا پھول آرام سے ڈوب جائے اس میں میں ایک سے ڈیٹھ چمچ نمک کا اور ہلتی پاورڈر ڈال کے درمیانی آنچ پہ ایک سیٹھ سے پہلے سات منٹ تک پکار لیا ہے میں نے تاکہ تھوڑی گو بی نرم ہو جائے بلکل ہم نے گلا نہیں لینا کیونکہ ہم نے مسحالے میں ابھی اس کو شامل کرنا ہے لیکن تھوڑا نرم کر لیں گے اور اس طرح اس کا گو بی کا بادی پان بھی نکل جائے گا ہلی پاورڈر بھی آدھا جمعہ ڈال کے میں نے اس کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے دونوں سائٹ سے گو بی کے پھول کو اچھی طرح پکار لینے کے بعد پان سے سات منٹ کے اندر میں نے گو بی کے پھول کو پانی میں سے نکال کے ایک بڑی سی پلیٹ پہ سائٹ پہ رکھ دیا ہے اب ہم اس کی کری بنانے کی پیاری سٹارٹ کریں گے اس کے لیے میں نے ایک بڑے سے پین میں ڈیٹ کپ آئل کا لیا ہے اور اس میں شامل کریں گے پیاس جو ہم نے باریک کاٹ کے رکھی ہے پیاس کو کلر آنے دیں گے درمیانی آنچ پہ اچھی طرح پیاس کا کلر آ جائے گا تب ہم اس میں تمام ڈرائے مسائلیں شامل کر دیں گے تمام مسائلیں شامل کرنے کے ساتھ ہی میں اس میں کر دوں گی شامل ٹمارٹر کا پیسٹ پی اور مسائلیں کو ہلکا سا پانی کا چیٹہ دے کے اور بہت اچھی طرح اس کی بنائی کر دوں گی تاکہ تمام مسائلیں اچھی طرح اس دوسرے کے ساتھ ٹچ پس جائے اور تھوڑا سا کری کا جو ٹیکسچر ہے وہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے ٹرمارٹر کا پیسٹ میں نے اس میں پیسٹ کے شامل کیا تھا میں نے کوئی اس میں بلندر وغیرہ نہیں کیا دیکھیں بہت اچھا سا پیسٹ تیار ہو گیا ہے پیاس کی باری کٹنگ کرنے کی وجہ سے اور لائٹ سا کلر دینے کی وجہ سے اب گوبی کی پھول کی تھوڑی ڈیکوریشن کی ہے میں نے سمپل گوبی کا پھول اچھا نہیں لگ رہا تھا میں نے سوچا تھوڑا اس کو سجا دوں اس کے لئے میں نے ٹوٹ پیک میں ٹرمارٹر کے کیوز بغیرہ کاٹ کے لمبائی میں کٹنگ کر کے ٹرمارٹر کی اوساط میں ہے ہر ایمیج اور اس کو لگا دیا ہے پھول گوبی کے اندر اب یہ پھول گوبی کا جو پیارا سا پھول ہے یہ چلا جائے گا کری کے اندر اور کچھ دیر کے لئے دوبارہ ڈھک کر اس کو پکنے دیں گے اسے آٹھ منٹ کے لئے کور لگا کے میں نے کری کے اندر گوبی کے پھول کو چھوڑ دیا تھا تاکہ اگر کچھ پانی وغیرہ ہو تو تمام ڈرائے ہو جائے اور اچھی طرح تمام مثالیں ایک دوسرے کے ساتھ رج پس جائے ہر ایمیج کے ساتھ کانش کر لیں گے گوبی کو تھوڑا سلو ہیٹ پر چھوڑ دینے سے یہ ہے کہ اچھی طرح مثالیں کی خوشبو بھی گوبی کے اندر چلی جاتی ہے اور گوبی کا پھول اگر تھوڑا بہت سخت بھی ہو تو اچھی طرح نرم ہو جائے گا اب ٹائم ہے گوبی کے پھول کو دوسری پلیٹ میں ٹرانسفر کرنے کا تھوڑا سا ٹرکی کام ہے تو میں نے ایک بڑا سا چمچ لیا ہے اور اس سے اٹھا کے گوبی کے پھول کو دوسری پلیٹ میں ایزی لیسٹ ٹرانسفر کر لیا ہے سائیڈوں میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے اس کا کری تیار کی ہے اس کا بسالہ تیار کیا ہے اور اچھی سی اس کی پریزنٹیشن کریں گے اس ٹائم پہ گانش کے لیے ہرہ دنیا ہری مچ اچھی لگے گی وہ شامل کروں گی اور ساتھ میں میں نے لگائے ہیں کاجو کوبی کا پھول جو ہے وہ تھوڑا سجا سجایا کم نہ لگے ذرا خوبصورتی اس کی زیادہ ہو جائے اس لیے میں نے اس میں شامل کر دی ہیں کاجو کا اس مثالے کے ساتھ اور گوبی کے ساتھ بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا دیکھنے میں اچھا لگے گا تو کھانے والوں کو بھی ضرور پسند آئے گا یہ گوبی مسلم تو مزے دار سی گوبی مسلم تیار ہے اب اس کو سرف کرنے کے ٹائم پہ ایک سے دو چمچ آلیو آئل کی شامل کریں گے جس سے یہ بہت زیادہ ڈیلیشیس ہو جائے گا اور ٹیسٹ اس کا مزید بھڑ جائے گا آلیو آئل شامل کر لینے کے بعد گوبی مسلم ریڈی ہو چکا ہے تو آج کی ریسپی آپ کو کیسی لے گی کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرین اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں دعا میں یاد رکھے گا اب چاہوں گی اجازت جزاک اللہ